شایب حفیظ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں کہ سفارش کی حیثیت کیا ہے بہت رواج ہو گیا ہے اس کا آج کل ہر جگہ نوکری وغیرہ کے لیے تو کیا فرمائیں گے آپ دیکھیں آج کل تعبیر تو یہ کی جاتی ہے کہ رشوت اور سفارش کا دور ہے تو رشوت تو ہر صورت میں منفی ہے لیکن سفارش ہر صورت میں منفی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسے افراد آتے جن کو کوئی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اشفہو تو جگو کہ تم ان کی سفارش کرو صحیح جگہ پر تو تمہیں عجر ملے گا اچھا اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر وہ شخص احل ہے کسی کام کا اور آپ اس کی سفارش کرتے ہیں تو آپ ایک صحیح آدمی کو صحیح جگہ پر لگانے میں ایک تعاون کر رہے ہیں تو اس میں اس کا بھی فائدہ ہے کہ اس کو نوکری مل رہی ہے اور اس ادارے کا بھی فائدہ ہے کہ ان کو صحیح آدمی مل رہا ہے تو لہٰذا اس قسم کی سفارش میں کوئی حرج نہیں اس میں تو سواب ملے گا انشاءاللہ لیکن اگر وہ شخص احل نہیں ہیں اور جس طرح عام طور پر رواج ہے کہ اقربہ پروری کی وجہ سے یعنی حکومتی ادارہ ہے تو اس میں تو اس کو دیکھتے نہیں ہیں کہ حکومت کا مفاد میں ہے یا نہیں اور ویسے بھی یعنی اگر دوستی آری میں وہ کسی جگہ پر لگوانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک ایسے دباؤ ہے جس سے ایک آدمی جو ہے اپنی ذاتی کاروبار کی نقصان کو برداشت کر رہا ہوتا ہے کسی کے دباؤ کے ہوئے تھے تو ان تمام صورتوں کے اندر جو سفارش ہوتی وہ جائز نہیں